اے دنیا جہاں کے بسانوں اے بادشاہوں وزیرو اے صحت مندوں بیماروں اے فقیرو اور مالداروں اے کارخانے والوں اور زمینوں والوں اے فوج اور ہتھیار والوں اے پولیس اور انتظامیہ والوں بڑے اوچھے رہدے پہ چلنے والوں فہاروں پہ رہنے والوں خوش کی اور قریبے بسیرہ بسانے والوں اللہ کو الہ ماندو تمام انبیاء علیہ وصلبات و تسلمات کی محنت کا پہلا بول کہ اپنے دل سے اپنے دل کے دل کے اس نجاست کو ساف کر سارے الہوں کو اپنے دل سے نکالو دن دن نقشتے ہونے کا یقین ہے یہ سب تم نے الہ بنا رکھے ہیں کوئی باد سے ہونا سمجھ رہا کوئی بھائی سے کوئی خاون سے ہونا سمجھ رہا کوئی دیری سے کوئی مال سے ہونا سمجھ رہا کوئی تجارت سے کوئی فوج سے ہونا سمجھ رہا کوئی پونیس سے کوئی وزارت سے ہونا سمجھ رہا کوئی صدارت سے کوئی ملک اور مال سے ہونا سمجھ رہا کوئی چیزوں اور نقشوں سے یہ سارے دل کے الہ کو ساپ کرو پرک پرک کے پاس کرو اس کی صفائی ضروری ہے پھر پھر دل میں اللہ فاک اللہ ہیں گے اللہ اللہ پہلے لا الہ ہے سارے نفسوں کا یقین نکالنا تجارت کے ساتھ تبلیغ بھی چل رہی ہے یقین تجارت کا عرصات تبلیغ اس سے کام نہیں بنے گا یقین ذرات کا عرصات تبلیغ اس سے کام نہیں چلے گا یقین ملک اور مال کا عرصات دعوت اس سے کام نہیں بنے گا سارے یقینوں کو دل سے رکال کر ایک اللہ کے ذات کے ساتھ جڑنا ہے کام بنانے والے دجارنے والے صرف اور صرف اکیلے ترے تنہا اللہ ہے یہ سارے انبیاء علم و صلوات و تسلیمات کی محنت کی بنیاد دلوں کی یقین کو درست کرنا دلوں کی یقین کی صفائی غلط یقین کی صفائی ہوگی پھر دل میں صحیح یقین آئے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے ملت ابراہیمی ہم ملت ابراہیمی کے ہیں ملت ابراہیمی کی پہلی بنیاد کیا تکھی ابراہیم علیہ السلام نے کہ سب سے نگاہ موڑ کے ایک اللہ سے جڑنا ہے اللہ کے تعلق کو حاصل کرنا اللہ کی محبت کے حلابت کو محسوس کرنا اللہ کے قرب کے درجات میں ترقی پانے کی تمنہ رکھنا کہ اللہ کے قرب کے درجات لاحق نہ ہی ہیں مجھے ان قرب کے درجات میں آگے سے آگے بڑھنا یہ کب ممکن ہے یہ جب ہی ممکن ہے جب ہم اپنے دل سے اللہ کے ریر کو نکالیں گے اور اللہ کو دل میں بسائیں گے اور پھر اللہ دل میں بسی نہیں سکتے جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ نگی لیں گے جربارِ الہی تک پہنچنے کے لیے جربارِ محمدی سے گزرنا پڑے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اختیار کیے بغیر اللہ تک پہنچی نہیں سکتے ایک ہی راستہ ہے اللہ تک پہنچنے کا اللہ کو پانے کا اللہ کے تعلق کو حاصل کرنے کا اللہ کے محبت کے حلاوت کو محسوس کرنے کا ایک ہی راستہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ اور مبارک زندگی اب یہ پاکیزہ اور مبارک زندگی ہمارے اندر پوری انسانیت کے اندر آئے اس کی ذمہ داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کی بردتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے صدقے میں اس امت کے ایک ایک فرق کے ذمہ تھا ہر بڑے جوان ہر عورت اور مرد ہر پڑے لکھے انپڑ ہر حاکم اور محکوم ہر فقیر اور عمیر کے ذمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذبانی اللہ نے کہلوا دیا قُلْحَادِهِ سَبِيلِ اَدْعَوِ الْاللَّهِ عَلَى بُصِيرَةٍ اَنَا وَمَنِتْ تَبَعْنِ آپ فرما دیں یہی ہے میرا راستہ میرا راستہ یہ ہے میرا راستہ کہ میں اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف براتا ہوں اور پورے یقین کے ساتھ بلا رہا کہ میں کامیابی کی طرف بلا رہا دا کامی کی طرف نہیں بلا رہا میں حق کی طرف بلا رہا کسی باطل کی طرف نہیں بلا رہا ہے نا میرا بھی یہی کام اور جس نے میری تبا کی اے آمن ابی جو مجھ پر ایمان لے کر آیا اس کا بھی یہی کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنی امت کا کام امت کے سفر کر کے گئے ہیں جس محنت کے لازمی نتیجہ کیا تھا کہ انسانیت کا روح اللہ کی طرف پھرتا دلوں میں ہدایت کا نور آتا ہم نے اس محنت کو بھلا دیا ہم اپنی چھوٹی چھوٹے مشاغل میں اپنے قیمتی اوقات اور صلاحیتوں کو لگاتے رہے کوئی اپنی تجارت میں کوئی اپنی ذراعات میں کوئی اپنی ملازمت میں کوئی اپنی حکومت میں کوئی اپنی سلطنت میں کوئی اپنی زمین میں ہم نے اپنی ساری صلاحیت ساری قوت ساری علم ساری سمجھ سب کو وعصف کر دیا یہ ہم نے ظلم عظیم کیا موسیقی موسیقی